رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ ذی خلق الجنة والمفاتیح والصلاة والسلام علی حبیبی اللہ ذی سننا لنا صلاة الترابی وعلا آلہ وصحابی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابیک یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیک واصحابیک یا اولن نبیین ویا آخرن نبیین مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا آبادا علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہی میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ وعم نوالوہ وتم برہانوہ وازم شانوہ وجل ذکروہ وعز اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے دربارے گوھر بار میں حدیت رود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین ناظرین سامعین رب ذل جلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور تحریک سرات مستقیم کی طرف سے ستائیس میں سالانہ فہم دین کورس کے تیسرے سبق میں آج ہم موجود ہیں کل کا سبق نماز تراویح کے بارے میں ابتدائی دلائل پر مشتمل تھا آج تراویح کے بارے میں دوسرا لیکچر ہے اور کل انشاءاللہ تیسرا ہوگا اور کوشش کریں گے کہ کل اس موضوع کو سمیٹا جائے اور جتنے اعتراضات ہیں ان کے جوابات کی طرف اشارات اور توضیحات جو ہیں وہ مکمل کر دی جائیں نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے لحاظ سے جو امت کو رغبت دلائی حدیث قولی حدیث فیلی اور حدیث تقریری تینوں طریقوں سے یہ دلائل حدیث قولی اور تقریری کے لحاظ سے پہلے گزر چکے ہیں اور اس میں مزید جو ہے وہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے مسنف ابن ابی شعبہ میں جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس پر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی حریرہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرغبو فی قیام رمضان کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب لوگوں کے اندر اس کی رغبت اور شوق پیدا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے تھے انہیں ترغیب دیتے تھے قیام رمضان کے بارے میں من غیر عظیمت فرض کیے بغیر یعنی فرض آپ نے نہیں کی لیکن رغبت اور شوق کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد فرمائی ہے کہ لوگ یہ پڑھیں اور اس کے ذریعے سے رب ذل جلال کا قرب حاصل کریں جس طرح کہ کل کی گفتگو میں یہ واضح کیا گیا کہ قیام رمضان نماز تراوی کا پہلا نام ہے قیام رمضان اور صلات تراوی یہ آپس میں مترادف ہیں تو حدیث شریف میں نماز تراوی کا تذکرہ قیام رمضان کے الفاظ سے ہے جس طرح کہ کل بخاری شریف سے کتاب صلات تراوی ذکر کرتے ہوئے اس چیز کو بیان کیا گیا ایسے ہی مصنف ابن ابی شعبہ کے اندر یہ بھی پانچویں جلد میں موجود ہے جس میں راوی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کہتے ہیں کہ اِنَّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کَانَ يُرَغِّبُ فِي قیامِ رَمَدَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَأْمُرَ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلات تراوی قیامِ رمضان کے بارے میں ترغیب دیتے تھے اور اس کا شوق پیدا کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بار بار متوجہ فرماتے تھے مِنْ غَيْرِ اَنْ يَأْمُرَ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ لیکن آپ نے اس میں فرض ہونے کا کہ یہ تراوی فرض واجب ہو فرض ہونے کے لحاظ سے آپ نے حکم نہیں دیا مگر اس کا امت کے لیے مفید ہونا اور یہ کہ امت یہ پڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں خصوصی طور پر امت کو رغبت دلائی ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کے بعد اب یہ ہے کہ نماز تراویح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خود ادا کی اور ادا کی تو کیا روزانہ ادا کی اور پھر کتنی رکتیں ادا کی اور اس کے لحاظ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا اس سلسلہ میں بخاری شریف کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جامِ رمضان یا سلاتِ تراویح جو ہے اس کی تفصیل بخاری کی جز نمبر آٹھ اس میں یہ یعنی جو قدیم چھاپا صحیح بخاری شریف کا ہے اس کے لحاظ سے میں کیونکہ ہمارے بہت سے دوستوں کے پاس رائج جو برسغیر میں چھاپا ہے وہ یہ ہے تو یہ بھی دکھا رہا ہوں دو سو انہتر صفحے پر کیونکہ امام بخاری نے اسے کتاب السلات میں ذکر نہیں کیا بلکہ کتاب السیام کے اندر پھر یہ کتاب ذکر کی ہے کتاب السلاتِ تراویح اور اس میں جو نسخہ یہ فتح الباری کے اندر حاصل کیا گیا اس کے اندر واضح لفظوں میں کتاب سلاتِ تراویح کا ذکر ہے اور یہاں پر جو ہے وہ صرف اس جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور آگے باب و فضل منقامہ رمضان ہے اور درمیان میں یعنی وہ خالی جگہ ہے کہ جہاں پر دوسرے نسخوں کے اندر کتاب سلاتِ تراویح کا ذکر کیا گیا ہے اس طرح کے یہ میرے پاس جو نسخہ ہے رائج فتح الباری کا اس میں واضح طور پر یہاں ہیڈنگ ہے کتاب سلاتِ تراویح اور یہ سرخ رنگ میں جو لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد آگے وہی باب ہے فضلِ رمضان فضلِ منقامہ رمضان کے لحاظ تو یہاں پر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خارج لیلتم من جوف اللیل فصل فی المسجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات رات کے درمیانے حصے میں گھر سے باہر تشریف لائے فصل فی المسجد اور مسجد میں آپ نے نماز پڑی فصل رجال بے صلات اور کچھ لوگوں نے بھی یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکتدا کی یعنی اس نماز میں وہ بھی پیچھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں وہ نماز ادا کرتے رہے جس وقت صبح ہوئی تو یہ جنہوں نے رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور نماز جماعت کے ساتھ پڑی تھی جو پہلے نہیں پڑی جاتی تھی یعنی پہلے تو عشاء کی جماعت کے بعد پھر فضر کی جماعت ہوتی تھی تو یہ جو ایک نئی نماز انہوں نے جماعت کے ساتھ ادا کی تو شوق سے ان لوگوں نے باقی صحابہ کو بتایا کہ آج رات ہمیں تو یہ موقع بھی ملا ہے تو دوسرے دن فجت ما اکثر من ہم پہلے دن سے زیادہ لوگ کٹے ہو گئے فصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی فصلہ بے صلاتہ تو انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی اقتداء میں نماز پڑی فأسبح الناس فتحد سو اب صبح یہ لوگ جنہوں نے دوسرے دن پڑی تھی ان سب نے بھی باقی لوگوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ ہماری تو بڑی موج بنی ہوئی ہے کہ عشاء کے بعد کافی وقت گزر جاتا ہے اور فجر سے کافی پہلے ہم ایک اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں فاکاسور اہل المسجد من اللیلت السالسہ تو تیسری رات اہل مسجد مزید زیادہ ہو گئے فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہرت شریف لائے اور آپ نے نماز ادا فرمائی فصل لو بے صلات ہی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کی امامت میں آپ کی اقتداء میں وہ نماز ادا کی فلم م کان تل لیل تل رابی اب ظہر ہے کہ اب جب صبح ہوئی تو یہ پورا مجمع جو تھا تین راتوں کا جو جو بھی شریک ہوئے جزوی یا کلی طور پر سب نے آگے یہ بات اس کی تشہیر کی تو جب چوتھی رات آئی تو اجز المسجد ان مجمع کے آگے یعنی ساری مسجد بھر گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے یہ کونسی رات تھی چوتھی رات حتی خراج صلات صبح یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معمول مبارک تھا نماز فجر کے لحاظ سے آنے کا اسی وقت تشریف لائے لن ناس تو لوگوں کی طرف متوچے ہوئے یعنی خطاب فرمانے کے لئے فتشہدہ تو آپ نے خطبہ پڑا جو خطبے میں شہادتین کا ذکر ہوتا ہے سم مقال اما بعد یہ جو اما بعد خطیب یا کوئی بھی خطبہ پڑھنے والا استعمال کرتا ہے اما بعد فإنہو لم یخف علی مکانوکم شان یہ ہے کہ مجھ پر تمہارا یہاں آنا یہ بات مخفی نہیں تھی تمہارا آنا مجھ پر چھپا ہوا نہیں تھا یہ نہیں کہ مجھے خبر نہیں کہ تم رات پھر نماز پڑھنے آئے تھی چوتھی رات بھی مجھے پتا تھا کہ تم آئے ہوئے ہو ولا کنی خشی تو لیکن میں کیوں علیکم کہ کہیں تم پہ فرض نہ کر دی جائے یعنی یہ نماز جو تین دن میں نے جماعت کرائی تو یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جب اس میں دوام آتا ہے تو آگے پھر اس کی حیثیت بڑھتی جاتی ہے ویلیوں کے لحاظ سے تو فرمایا کہ چونکہ میرا اللہ کے دربار میں جو مقام و مرتبہ ہے اس کے پیش نظر مجھے یہ لگا کہ اگر روزانہ میں اس طرح تمہیں پڑھاؤں گا تو یہ تم پہ لازم کر دی جائے گی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں میں پڑھاتا رہوں گا لیکن تم بالاخر آجز آجاؤ ہوگئے یعنی تم میں ہم بھی تھے تم میں ہم بھی یعنی قیامت تک کی امت کے لیے دین بننا تھا جیسے اقیم الصلاح فرمایا تو سامنے تو صحابہ انہیں کہ تم نماز قائم کر تو اس تو تم میں ہم بھی ہیں تو ہم تک بھی وہ حکم پہنچا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا شوق تو اپنا شوق ہے منفرد قسم کا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری امت کو قیامت تک کے لوگوں کو ان کے حالات کو مسروفیات کو دن بھر کے کام کاج کو پیش نظر رکھے ہوئے تھے تو آپ نے اس بنیاد پر یہ فرمایا کہ تم پھر آجز آجاؤگے یہ نبہا نہیں جائے یعنی اس لحاظ سے تو پھر تمہارے لیے یہ مشکل بن جائے گی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی شفقت ہے اپنی امت پر اس کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں جانتے ہوئے کہ تم آئے ہوئے ہو میں جان بوجھ کے آکے تمہیں نہیں پڑھائی کہ تاکہ تم پر یہ لازم نہ کر دی جائے اور پھر آگے نبھانا کہیں مشکل نہ ہو جائے فرض نہ کر دی جائے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا یعنی میں اگر جماعت کراؤں گا تو پھر یہ مسئلہ اور بن جائے گا فتغفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والعمر علی ذالک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور ترابی کا معاملہ اسی پر تھا کہ جماعت روزانہ نہیں ہو رہی تین دن ہوئی ہے آگے روزانہ جماعت نہیں ہوئی اور لوگ اپنے طور پر اس کا احتمام مسجد میں کرتے تھے یہاں اس حدیث شریف میں ایک بات یہ بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے دو سال پہلے یعنی جو سیرت کانفرنس ہوتی ہے سرکاری سیرت کانفرنس اس میں صدر محترم پاکستان کے صدر محترم نے یہی واقعہ بیان کرتے ہوئے معاذ اللہ صحابہ کی طرف ایک ایسی چیز کی نسبت کی جس کا کچھ سر پیر نہیں ہے اور وہ صحابہ کی توہین ہے کہ یہ کہا کہ لوگ آگئے سرکار باہر نماز پڑھنے نہیں آئے اور انہوں نے اندر روڑے مارے سرکار کے گھر میں کینکریاں پھینکی کہ سرکار کو پتا چلے کہ سرکار باہر تشریف لائیں تو اس طرح کی کسی بات کا کوئی دور تک کہیں وجود ہی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ جب یہ ذکر ہوگا کہ لوگ آئے تھے رات کے وقت نماز پڑھنے کے لئے اور سرکار نہیں آئے تھے تو ہر بندہ سمجھے گا کہ یہ کافر دعا نہیں یہ نماز پڑھنے والے پھر سابعین اور پھر آگے کر یہ رہے ہیں کہ یہ آداب ہیں ان کے ذہن میں دربار رسالت کے نبی اکرم کو بہر بلانے کے لئے گھر وہ روڑے پھینک رہے ہیں یا کنکریاں مار رہے ہیں تو یہ اعلان ہونا چاہیے کہ انہوں نے غلط بیان کیا اس طرح کی کوئی بات سیرت میں مستند کسی کتاب اہل سنت کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے جو لوگ صحابہ کے بارے میں گھڑ گھڑ کے الزام تراشی کرتے رہتے ہیں وہ تو اس سے بڑے الزام بھی لگاتے رہتے ہیں لیکن حقیقت سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عدب گاہ زیر آسم از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آید صدی کو عمر اینجا تو ان کا معاملہ اس طرح ہے کہ سانس بھی بڑے عدب اور احترام سے دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چلتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی جب حاضر ہوتے تھے اسی بخاری شریف میں اس حدیث سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ نے یہ ذکر کیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری وہ کہتے ہیں خرجت ما عمر بن الخطاب لیلتا فی رمضان اللہ اللہ مسجد کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کے ساتھ نکلا ایک رات کے وقت اور رات تھی رمضان کی مسجد کی طرف اہد خارجی کا ہے یعنی مسجد نبوی شریف تو دیکھا ازن اناس اوزاع متفرقون کہ لوگ جدہ جدہ ٹولیوں میں ہیں جدہ جدہ کر کیا رہے ہیں یسل راجل لنفس ہی کہیں تو کوئی اپنی علیدہ نماز پڑھ رہا ایک بندہ وَا يُسلِّ رَجُلُّ رَجَوْمَ ایک ہی کاری صاحب کی قیادت کے اندر نماز ادا کریں سُمَّ عَازَمَ یعنی پہلے تو یہ صرف رائے تھی پھر اس پر آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں ایسا کرتا ہوں فَجَامَ اَهُمْ عَلَى عُبَيِّ بِنِ قَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَا اَنْهُ تو صحابہ کرام رضی اللہ تَعْلَا اَنْهُم کو آپ نے حضرت عُبَي بن قَعْب رضی اللہ تَعْلَا اَنْهُم کی امامت میں جمع کر دیا کہ وہ جماعت کرائیں اور سارے ان کے پیچھے نماز تراوی ادا کریں چونکہ وہ اقراء تھے سب سے بڑے قاری تو انہیں یہ منصب دیا گیا کہتے ہیں سُمَّ خَرَجْتُ مَا لَيْلَةً نُخْرَا پھر میں ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نکلا کہوں کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری وَالنَّاسُ يُسَلُونَ بِسَلَاةِ قَارِئِهِمْ آج منظر یہ تھا مسجد نبوی شریف میں کہ ایک قاری صاحب کی امامت میں لوگ نماز تراوی ادا کر رہے ہیں سارے ایک امام صاحب کی قیادت میں وہ کون ہیں حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ اُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ حَازِهِ کتنا اچھا یہ نیا کام ہے کتنا اچھا بعض نسخوں میں نِعْمَةِ الْبِدْعَةُ حَازِهِ دونوں سہی ہیں وَالَّتِي تَنَامُونَ اَنْهَا اَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَوْا لَالَّتِي تَنَامُونَ یُرِيدُ آخِرَوْا یعنی جس نماز سے تم سو جاتے ہو افضل ہے اس سے جس کا تم قیام کرتے ہو یُرِيدُ آخِرَوْا مُرَاد تھا رات کے آخری حصے میں وَقَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ اَوَّلَهُ اور لوگ پہلے حصے میں ادا کر لیتے تھے یعنی عشاء کے فوراں بعد ادا کر لیتے تھے تو آپ یہ واضح فرما رہے تھے کہ آخر شب میں عبادت جو ہے وہ افضل ہے اس عبادت سے جو کہ اول شب میں کی گئی ہے وضاحت کے لحاظ سے چونکہ یہ حدیث جو ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موتع امام مالک کے اندر اس کو ذکر کیا ہے تو وہاں سے پڑھ کر پھر اس کی اگلی وضاحت جو ہے وہ پیش کرتے ہیں موتع امام مالک میں امام مالک نے جو اس کا ہیڈنگ انعنوان بنایا مَا جَا فِي قیامِ رَمَدْا ان عبد الرحمن بن عبد القاری انہو کالا خرجتو ما عمر بن الخطاب فی رمضان الى المسجد فیزا ازن الناس اوزاؤم متفرقون يسلل رجل لنفسه ویسلل رجل ویسلل بسلات رہتو فقال عمر واللہ انی لارا انی لو جماعت هاولای علاقار واحد لکان امسل فجامعاهم علا عبی بن کاب قَالَ سُمَّ خَرَجْتُمَاهُ لَيْلَةً اُخْرَوَ امامِ مالک رحمت اللہ علی نے اس کا یہ بیان تفصیل سے کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے جب اکٹھا کیا امت کو ایک ہی کاری کے پیچھے دوسرے عدیس میں ہے کہ عورتوں کے لیے الائدہ کاری صاحب ان کا بندوبست کیا امام مالک کہتے ہیں ان یزید بن رومان حضرت یزید بن رومان سے یہ روایت کرتے ہیں انہو کالا کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان بسلاس وعشرین رکعتن بسلاس وعشرین رکعتن کہ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو کے زمانے میں یعنی ان کے اہد خلافت کے اندر قیام کرتے تھے تئیس رکعتیں یعنی قیام رمضان نماز تراوی یعنی بیس رکعت تراوی اور تین ویتر مجموعی طور پر یعنی یہ جو جماعت تھی چونکہ آگے پیچھے تو وطروں کی جماعت نہیں ہوتی تو جماعت کے لحاظ سے پھر یہاں فرائض کے بعد جو نماز ادا کی گئی مجموعی طور پر اس کی تعداد تئیس بتائی کہ بیس رکعت تراوی اور تین رکعت وطر یہ ساتھ پڑے جاتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو کے اہد حکومت میں چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے سب کو اکٹھا کیا تراوی با جماعت کے اندر اور پھر وہ تعداد جس پر سب کو اکٹھا کیا وہ ویس رکعت تھی اور سات تین رکعت وطر تھے تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نفس تراوی بیدت نہیں نفس تراوی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آگے یہ تھا کہ روزانہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ وہ ایک نیا کام تھا جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے بدعت کے ساتھ تعبیر کیا اور ساتھ اس کی تحسین بھی کی کہ ہے تو نیا کام مگر اچھا بڑھا ہے تو یہاں پر محدثین نے اس کی جو وضاحت کی نعمت البدع کے لحاظ سے اس کا تھوڑا سا میں ذکر کر کے آگے بات بڑھانا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے امام ابن حجر اسکلانی فتول باری شر بخاری کے اندر یہ ذکر کرتے ہیں کہ نعم البدع یا نعمت البدع کہتے ہیں جو اصل بدت کی تعریف ہے اصلحہ ما احدثہ على غیر مثال سابق کہ جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو اور وہ کام گھڑ لیا جائے احدثہ نیا یہ لغوی معنی ہے وَتُتْلَكُوْ فِي شَرِ فِي مُقَابِلِ السُنَّةِ اور شریعت میں لفظِ بِدْعَتِ سُنَّت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے یعنی آپس میں گویا کہ یہ متضاد ہیں کہ یہ کام سُنَّت ہے تو بِدْعَت نہیں بِدْعَت ہے تو سُنَّت نہیں اور جس وقت سُنَّت کے مقابلے میں لفظِ بِدْعَت آیا ہو تو وہ بِدْعَت کا لفظ بِدْعَتِ مزمومہ ہے کہ جس کی مضمت کی جا رہی ہے کیونکہ سُنَّت کی تحسین ہے اور جو سُنَّت کے مقابلے میں چیز آئی ہے اس کی مضمت ہوگی وَتْتَحقیقُ یہ بہت اہم قانون امام ابن حجر اسکلانی صفحہ نمبر تین سو اٹھارہ جلد نمبر پانچ میں فتح الباری کے اندر بیان کر رہے ہیں جو سینکڑوں مسائل کا جواب کے لیے ایک اصول کی حیثیت رکھتا ہے جو کہ انہوں نے اپنے ماہ قبل آئیمہ سے حاصل کیا کہ مطلقا نیا کام وہ مضموم نہیں اس کے ساتھ کچھ شرطیں ہیں یہ تراوی اگرچہ با جماعت پڑنا ایک نیا کام تھا چونکہ تین دن کی جماعت تو سرکار سے ثابت ہے مطلقا تراوی سرکار سے ثابت ہے اب یہ ہے کہ روزانہ پڑنا جماعت کے ساتھ جس طرح پھر امت میں رائج ہوئی اور آج تک اللہ کے فضل سے رائج ہے تو یہ بھی ایک نیا کام تھا تو پھر یہ نیمہ کیسے ہو گیا کہ بدت بھی ہے اور اچھی بھی ہے اس بنیاد پر انہوں نے مممہ تندرہ جو تحتا مستحسن فی شرع فی حسنہ کہ نیا کام اگر کسی ایسے مستحسن کام کے نیچے درج ہو کہ جس کام کو شریعت نے مستحسن قرار دیا ہے تو پھر یہ نیا کام بھی مستحسنی ہوگا مندرج ہو یعنی کسی شریع کام کے زمن میں آئے مثلا کوئی کلی حکم ہے اچھا یہ اس کی ایک جزی بن رہی ہے تو نیا کام اگر کسی شریع مستحسن کام کے نیچے درج ہو تو وہ نیا کام بھی اچھا ہوتا ہے وَإِنْكَانَتْ مِمَّةْ تُندَرَةْ جو تحتا مُسْتَقْبَحٍ فِي شرع فَهِيَا مُسْتَقْبَحَةٌ اور اگر نیا کام ایسا ہو کہ وہ کسی ایسے کام کی جزی بن رہا ہے یا ایسے کام کے نیچے درج ہو رہا ہے جو کام شریعت میں کبھی ہے تو پھر یہ نیا کام بھی کبھی ہوگا تو اس بنیاد پر ہر نیا کام بیدتِ مضمومہ نہیں ہے کہ جو سنت کے اپوزیٹو اس میں تفصیل ہے کہ وہ نیا کام دیکھیں گے درج کس کے تحت ہے وہ کس کلی کی جزی ہے اگر اس کے اوپر جو کلی ہے جس میں یہ بھی درج ہو رہا ہے کام وہ مستحسن ہے شریعت میں تو یہ نیا کام بھی اسی مستحسن حکم میں آئے گا اور اگر وہ نیا کام کسی ایسی کلی کے نیچے آ رہا ہے کہ جو خود کبھی ہے تو پھر یہ نیا کام بھی کبھی ہوگا وَإِلَّا آگے مزید ہے مستحسن ہے مستحسن وَإِلَّا تو تو ایک ہی قسم کی ہوتی ہے بیدت تو مضمومی ہوتی ہے بیدت تو سنت کے اپوزیٹی ہوتی ہے اور تم یہ قسم بنا رہے ہو تو یہ اعتراض وہ حضرت عمر رضی اللہ پہ کر رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ خلیفہ راشد ہیں اور ان کا بتایا ہوا بھی سنت ہے سنت میں یہ تقسیم بتائی گئی کہ بیدت وہ بھی ہوتی ہے جس پہ ثواب ملتا ہے اور مستحسن ہوتی ہے بیدت وہ بھی ہے کہ جو مضموم ہے اور جہنم لے جا سکتی ہے اور پھر بیدت وہ بھی ہے جو کہ مباہ ہے کہ جائز ہے محض یعنی نہ اس کی مضمت ہے نہ اس کی تحسین ہے تو یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کام تو نیا ہے لیکن یہ درج ہے ایک مستحسن کام کے نیچے یہ نیا ہو کہ کسی ایسی کلی کا فرد نہیں جو کبھی ہو بلکہ اس کا فرد ہے جو حسین ہے اس بنیاد پر کہا اگرچہ سٹیپ ہم نے نیا لیا ہے مگر یہ بات بڑی فیدے والی ہے اور اس کو شریع طور پر بڑا پسند کیا جا رہا ہے امام ملہ علی قاری مرقات کے اندر اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ چون مشکات میں بھی یہ حدیث ہے تو مشکات کی شرع مرقات میں انہوں نے اس کا ذکر کیا یہ 191 صفحے پر جلد نمبر تین میں تو کہتے ہیں حاضی حاضی ہی کا اشارہ کس کی طرف ہے تراوی کی طرف نہیں جماعت کی طرف ہے یعنی یہ غامدی جیسے لوگ جو عربی زبان کی بارکیوں سے نابلد ہیں تو وہ کہتے ہیں تراوی بیدت ہے حضرت عمر رضی اللہ نے کہا تراوی بیدت ہے تو حضرت عمر رضی اللہ نے تراوی کو بیدت نہیں کہا تراوی کو روزانہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا اس کو بیدت کہا اور پھر ساتھ صرف بیدت نہیں کہا بیدت کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ بولتے صرف بیدت ہیں اور دوسرا بولتے تراوی کے بارے میں تو حضرت عمر رضی اللہ نے تراوی کو بیدت نہیں کہا تراوی کی جماعت کو بیدت کہا اور بیدت وہ کے جو کے سنت کے اپوزٹ نہیں بلکہ وہ کے جو ایسی کلی کے تحت درج ہے جس کو شریعت میں مستحسن کرا دیا گیا ہے اور جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے تو امام علی کاری فَإِنَّهَ سُنَّةُم مِّنْ أَسْلِحَ اصل کے لحاظ سے یہ سنت ہے یعنی اصل تراوی سنت ہے جماعت تراوی روزانہ چونکہ تین دن کی جماعت بھی تو سرکار سے ثابت ہے آگے جماعت تراوی روزانہ بڑی جماعت جو ہے یہ ایک نیا کام تھا اور وہ بھی حسنہ بیدد کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے اس کو تعبیر کیا اب یہ کہتے ہیں کہ وَإِن قَانَت لَم تَكُن فِي أَحْدِ عبی بَكْرِ رضی اللہ تعالی انہو فَقَدْ صَلَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّهِ وَسَلْمَ اگرچہ یہ جماعت روزانہ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو کے اہد میں بھی شروع نہیں ہوئی تھی لیکن کہتے ہیں قَدْ صَلَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّهِ وَسَلْمَ نفس تراوی تو سرکار نے بھی پڑی ہے وَإِنَّمَا قَاطَعَهَ اِشْفَاقَمْ مِنْ اَنْ تُفْرَدَ عَلَى اُمَّتِهِ تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرانی چھوڑی ہے روزانہ جماعت انفرادی پڑھنے کا قطع نہیں ہوا جو چھوڑا گیا تو جماعت کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ چھوڑا گیا کیوں امت پر شفقت کرتے ہوئے کہ کہیں امت پر فرض نہ کر دی جائے وَكَانَ عُمَرُ مِمَّن نَبَّهَ عَلَيْهَ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں پتا تھا کہ سرکار کو ویہ پیسے پسند بڑی تھی اور چھوڑی جماعت اس لیے تھی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے تو انہوں نے کیا انہوں نے اس کی جماعت کو سنت بنا دیا تراوی تو پہلے ہی سنت تھی روزانہ کی جماعت کو سنت بنا دیا تو امام انہیں کہتے ہیں فَالَهُ عَجْرُهَ وَعَجْرُمَن عَامِلَ عَبِهَا الَا يَوْمِ الْقِعَامَةِ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اس کی جماعت کا عجر ملے گا اور جو قیامت تک اس کو جماعت سے پڑھیں گے ان کو جو سواب ملے گا اتنا پہلے حضرت عمر فاروق کے جو کوٹے میں وہ سواب آئے گا ان کے نام عامال میں من سن سنتن حسنتن کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو قیامت تک جتنے لوگ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نفس تراوی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جماعت تراوی یہ بھی سنت ہے سنت خلفاء راشدین اور یہ سرکار نے اس کو سنت قرار دیا ہوا ہے اس بنیاد پر جماعت تراوی بھی سنت ہے اور اس کو جو بدعت کہا گیا تو بدعت حسنہ تعریف اس کی کی گئی جماعت کے لحاظ بدعت اور وہ بھی ہے بدعت حسنہ اور اس میں یہ بھی شارہین نے بیان کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اہد مبارک مختصر بھی تھا اور فتنوں کی سرکوبی میں وہ دن رات لگے ہوئے تھے اس بنیاد پر یہ جو منظم کرنا تھا نماز تراوی کو یہ موقع نہ مل سکا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام کر دکھایا اور اس میں بیس رکت جو ہے اس پر مستقر کیا امت کو اور تین رکت وطر جو ہے اس پر امت کو مستقر کیا اور اللہ کا فضل ہے ہم اہل سنت و جماعت یہاں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گڑی گڑی ایک اہم اہل عشق ہیں جہاں تھے وہ ہی رہے کہ جو باجماعت تراوی شروع ہوئی تو بیس کی شکل میں شروع ہوئی باجماعت تراوی روزانہ باجماعت تراوی پہلے دن جب شروع ہوئی تو بیس ہی کی شکل میں شروع ہوئی اور وہ جمع غفیر تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اور ان میں ایک بھی ہم کروڑوں سے زیادہ فضیعت رکھتا ہے تو ان میں سے کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ امیر المومنین تم زیادہ مشکت ڈال رہے ہو لوگوں پر یہ تو ہی آٹھ آپ بیس بنا رہے ہو یا یہ کہتے یہ زیادہ ہیں تم تھوڑی کر رہے ہو تو کسی نے اس پر کوئی اختلافی نوٹ نہیں دیا تو اس سے پتا چلا کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تراوی میں کیا ہے یہ وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں جو سرکار کے ساتھ رہے ہیں اور پھر سرکار کے خلفاء ہیں صحابہ ہیں تابین ہیں تب تابین ہیں تو اس بنیاد پر بیس رکعت نماز تراوی ہے اور اس کے ساتھ تین رکعت جو ہیں وہ وطر ہیں اس کی مزید وضاحت کے لحاظ سے چند حوالہ جات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ التمہید لما فی الموت من المعانی والمسانید اس کی تیسری جلد کے اندر وہی منظر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا یہ عمل تو یہاں یہ ہے سمجتامہ من اللیلت سالس سات عویر رابیات بخاری میں تو ہے کہ تین راتوں کو جماعت ہوئی چوتھی میں تشریف نال یہاں یہ ہے جو کہ موتع امام مالک میں ہے کہ تیسری رات کو نئی تشریف لائے یا چوتھی کو نہیں آ یعنی دو حتمی ہیں تو جب صبح تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد رئیت الَّذی سناتم میں نے دیکھا اس کام کو جو تم نے کیا یعنی آئے تھے مسجد میں اور کچھ خانس بھی رہے تھے جو دوسری جگہ ذکر ہے کہ سرکار بہر تشریف لے ہیں بھارا روڑے مارنے کا کنکرین مارنے کا کہیں ذکر نہیں اور بہت بڑی تومت ہے صحابہ علیہ مردوان کے عظیم مقام پر کہتے وَلَمْ يَمْنَعْنِ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِیتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ اور مجھے نہیں روکا تمہاری طرف نکلنے نے کسی چیز نے سوائے اس کے کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم پہ فرض نہ کر دی جائے یہ نماز کہیں تم پہ فرض نہ کر دی جائے وَذَلِكَ فِي رمضان اور یہ جو واقعہ ہے یہ رمضان کا ہے یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تحجد کی بات نہیں تھی قیام اللیل کی بات نہیں تھی یہ قیام رمضان کی بات تھی نماز تراوی کی بات تھی اس کو ذکر کر کے امام ابن عبدالبر لکھتے ہیں جن کی تاریخ وفات چار سو تریسٹھ تھیجری ہے ابن عبدالبر قرطبی وہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعْ مِنَ الْمُوَازَبَتِ عَلَيْهِ اِلَّا خَشْيَةِ کے نئی رکاوٹ بنی موازبت سے موازبت ہے ہمیشگی کرنا کے روزانہ جماعت کرانا اس سے نہیں روکا کس نے اللہ خش یا تو اَنْ يُفْرَادَ عَلَى أُمَّتِهِ صرف اس ڈر نے اور کسی چیز نے نہیں روکا اس ڈر نے روکا کہ کہیں امت پر فرض نہ کر دی جائے آگے جملہ ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفَ الرَّحِيمَ صلی اللہ علیہ وسلم سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہر تشریف لاتے تو پھر بھی رحمت نہیں لائے تو پھر بھی رحمت کہ آپ فَلَمَّا عَلِمَ ذَلِكَ عُمَرُ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات جان لی ظہر ہے کہ آنے والوں میں حضرت عمر بھی ہوں گے اور سرکار نے جو وجہ بتائی کہ میں اس لیے نہیں تشریف لا باہر جماعت کے لیے کہ تم پر فرض نہ ہو جائے تو یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سینے میں محفوظ رکھی ہوئی تھی وَعَلِمَ أَنَّ الْفَرَائِذَ لَا يُزَادُ فِي مَا وَلَا يُنْكَسُ مِنْهَا بعد موتِهِ علیہ السلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ یقین تھا کہ جتنے فرض آنے تھے وہ سرکار کے ہوتے وہی آنے تھے ظہری حیات میں اب ہم موازبت کریں بھی تو فرض نہیں بڑھے گا نہ اب بڑھ سکتا ہے نہ کوئی فرض کم ہو سکتا ہے اس بنیاد پر وَذَلِكَ شَيُّنْ اِدَّا خَرَهُ اللَّهُ لَهُ یہ وہ شے ہے کہ اللہ نے حضرت عمر کے سینے میں محفوظ کی ہوئی تھی وَفَدَّ لَهُ بِهِ وَلَمْ يُلْهِمْ إِلِهِ عَبَا بَكْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ وَإِن کَانَ اَفْضَلَ مِنْ عمر اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں مگر ان کے دل میں یہ بات نہیں آئی باقی نے لکھا کہ وہ جو فتنوں کی سرکوبی میں اور ان مسروفیات میں تھے بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت ملی کہ نفس تراویت و امت میں سرکار کی سنت ہے لیکن روزانہ با جماعت یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے اور خلفاء راشدین کی سنت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سرکاری کی سنت ہے اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عمل پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے تھے وہ الفاظ بھی ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کل کے سبق میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جب کچھ لوگوں کو تراوی جماعت میں پڑھتے ہوئے دیکھا فرمایا انہوں نے یہ کام اچھا کیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی حضرت امام بہکی آپ نے اس سلسلہ کے اندر سننے کبرہ میں اس بات کو بیان کیا جلد نمبر چار میں سننے کبرہ کے اندر آپ فرماتے ہیں اب میں تھوڑی سی اس چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ ہماری اصل دلیل بیس پر اجماع صحابہ ہے لیکن ایک حدیث شریف جس کی اگرچہ سند میں کچھ زوف ہے اور وہ ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن وہی کام جس پر صحابہ نے اجماع کر دیا تو پھر اس اجماع سے اس سند کو بھی تو تقویت مل گئی اجماع کی وجہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنی پڑا کرتے تھے اور کتنی پڑھائی اس سلسلہ کے اندر میں اس وقت چار کتابوں سے یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں سننے کبرا بہکی صفحہ نمبر ساٹھ جلد نمبر چار حتی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلی فی شہر رمضانا فی غیر جماعت بِعشرین رکعتن وَالْوِتر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑا کرتے تھے یعنی ماضی استمراری رمضان میں رمضان کے علاوہ بات نہیں یعنی یہ نکال دی بات تحجد والی چونکہ وہ تو رمضان کے علاوہ میں بھی ہے اور ایسے ہی قیام اللیل یہ ہے قیام رمضان یعنی تراویی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویی ادا کرتے تھے جماعت کے بغیر اپنے طور پر یعنی جو گھر میں پڑتے تھے کتنی اشرین رکعت بیس رکعت فتر علیہ دات بیس رکعت تراوی کے بارے میں ایک تو ہے نا متلقن صلات تراوی ایک ہے پھر آگے رکعتوں میں سنت ایک ہے جماعت والی سنت تو یہ آگے علیہ دا علیہ دا اس کے شباجات ہیں تو یہاں پر اس میں انہوں نے بتا دیا یہ لفظ بول کہ فی غیر یہاں پر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ تمہید کے اندر بھی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی عدیث سے پہلے تمہید تمہید میں یہ الفاظ ہیں اس مقام پر جلد نمبر تین صفحہ نمبر پانچ سو انیس انیبن اباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسلی فی رمضان اشرین رکعتا وہذا ایدن سوال وطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بیس رکعت پڑھتے تھے وطر کے سوال یعنی یہاں الہدہ پڑھنے کی ذکر نہیں ہے یعنی مطلقا جماعت تھی یا جماعت کے علاوہ یہ ذکر کیا گیا تمہید میں مسنف ابن ابی شہبہ جلد نمبر پانچ کے اندر اس کو دو سو پچیس نمبر صفحہ پہ ذکر کیا گیا انیبن اباس رضی اللہ کہ نبی اکرم بیس رکت ادا کرتے تھے اور سات وطر تو یہ تراوی بیس رکت کے لحاظ سے ایسے ہی فقہ الائمت الاربع من سحیح البخاری یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے اس موضوع پر کہ اہمہ الاربع کی جو فقہ ہے سحیح بخاری سے اس کا استدلالات اور دلائل ارشاد القاری الى فقہ الائمت الاربع من سحیح البخاری یہ ابن بطال مالکی کرتبی ان کی تصنیف ہے اور اس کے جلد نمبر ایک میں انہوں نے یہ ذکر کیا انہیں بن اباس رضی اللہ تعالی انہما کانا یسلی فی رمضان اشرین رکعتن وال وطر انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسلی فی رمضان اشرین رکعتن وال وطر یہ چار کتابوں کے حوالے سے میں نے ذکر کی اگرچہ ہماری بیس پر اصل دلیل اجماع صحابہ ہے چونکہ آج جو تراوی پڑی جا رہی ہے باجماعت اس باجماعت کے بانیت عمر رضی اللہ تعالی نو ہے اور یہ ہمارا موقف ہے کہ امت میں جو جماعت رائج ہوئی پہلے دن سے امت کی روزانہ جماعت کے لحاظ سے تو تراوی بیس ہی تھی اور آج تک اللہ کے فضل سے بیس ہے اور اس کو پھر دیگر صحابہ نے بھی ذکر کیا اور ساتھ ہی اسی چیز کو تعبین نے ذکر کیا صحابہ کے شاگردوں نے آگے اس کا تذکرہ کیا تو اس بنیاد پر یہ ایک جہد کی بحث تھی تراوی کے لحاظ سے انشاءاللہ کل کا جو ہمارا درس ہوگا اس میں ہم موضوع سمیٹیں گے اور جہاں جہاں جس سے غلطی ہوئی ہے اس کی غلطی کی طرف ساتھ نشاندی بھی کریں گے تو ہمارے ناظرین کل کا سبق اور آج کا یہ سبق اچھی طرح ذہن میں رکھیں اور اگر کسی کا کوئی سوال ہو ناظرین کا یا مخالفین کا تو وہ ہمارا جو نمبر ہے پیج پر اس پر رابطہ کر کے اپنا سوال بھی سینڈ کر سکتے ہیں وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين